موسیقی پھول لگر ایم این اے اور کیمپ آفیس رانہ محمد حیات خان اور رانہ فیصل حیات خان نے ہلکہ بھر سے آئے ہوئے دوستوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی ان کا کہنا ہے ہم ہر وقت امام کے خدمت کے لئے کھڑے ہیں موسیقی پتوکی کے علاقہ اور تھانہ سرائے مغل کی حدود اتارہ گھر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا غریب محنت کش بیوات چوالیس چک اس کی چوالیس کرنال ارازی پر باسر افراد نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا تھانہ سرائے مغل کی پولیس کو اطلاع کرنے پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اہل علاقہ کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ تھانہ سٹی سانگلہ ہل پولیس کی کاروائی ناجاز اسلحہ قبضے میں رکھنے والا ملزم اسلحہ سمیت گرفتار ملزم شیر علی کی قبضے سے پسٹل اور ایک سو دس گولیاں برامت مقدمہ درش ڈی پیو منصور امان کی ایسے چو مذر حسین اور ہمراہی ٹیم تو شاہ باش ترجمان ناجاز اسلحہ قبضے میں رکھنے والے قانون شکنی کے مرتقب ہیں ڈی پیو منصور امان فیصلہ باد میں تحریک انصاف نے نئے زلعی عدداران نامزد کر دیئے تاریخ محمود گل کو سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف فیصلہ باد نامزد کر دیا گیا تاریخ محمود گل ہر سہ دراز سے تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور عمران خان کے دیرینہ ساتھی ہیں علاقی کی بہبود کے لیے اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے تاریخ محمود گل کو سینئر نائب صدر بننے پر مقامی سیاستدانوں مکلہ صحافیوں اور حلقے کے لوگوں نے مبارک بات پیش کی تاریخ محمود گل کو سینئر تیمور گل ایڈوکیٹ اور علی اصخر گل کی طرف سے خصوصی مبارک بات پیش کی گئی قصور کے نواہی گاؤں بگے میں پولیس ملازم کی چودہ سالہ بچی سے اسلحہ کے زور پر کئی ماہ تک زیادتی پولیس ملازم کی جنسی حوض سے لڑکی حاملہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق قصور کے نواہی گاؤں بگے میں پولیس ملازم کی چودہ سالہ لڑکی سے کئی ماہ تک زیادتی پولیس ملازم رفیق اسلحہ کے زور پر لڑکی کو بلیک مل کرتا رہا پولیس ملازم کی جنسی حوض سے چودہ سالہ لڑکی حاملہ ہو گئی متاثرہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ ملزم پولیس ملازم ہونے کی وجہ سے باثر ہے قصل کی دھمکیاں دیتا ہے پولیس ملزم گرفتہ نہیں کر رہی آئی جی پنجاب انصاف دلوائیں دوسری جانب پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف تھانا گنڈا سنگھ میں مقدمہ درج ہو چکا ہے ملزم رفیق عبوری زمانت پر ہے گناونے جرم کی سزا ملے گی خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے بیرو چیف چودری محمد نعیم کی رپورٹ کے مطابق سخت گرمی میں کچہری چوک میں قصور کے شہریوں نے چونتیس لاکھ کی آبادی کے لیے یونیورسٹی نہ ہونے پر دھرنا دیا دھرنے میں ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جس میں طلبہ نے بھی شرکت کیا اور تعلیمی مشکلات پر کہا کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیگر ازلا میں جانا پڑتا ہے جس میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے طلبہ نے کہا کہ بلے شاہر یونیورسٹی کا قیام قصور سیسٹی میں کیا جائے ینگ ویلفیر سوسائیٹی قصور کی جانب سے فرید استرخوان نو ماز سے جاری ہے جس میں روزانہ دو سو افراد کو فری میں کھانا کھلایا جاتا ہے یونگ ویلفیر سوسائیٹی قصور کے چیئرمین میانور شریف اور وائس چیئرمین جنرلس سردار جعوید عاشق ڈوگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلوق کے خدمت کے لیے ہمیں چنا جو کہ ہم پر اللہ کا کرم ہے اگر ہر شخص لوگوں کی مدد کرنے کو اپنا فرض سمجھ لے تو کوئی غریب بھوکا نہ سوئے آئیں مل کر آسانیہ اور خیر بانٹنے کا کام کریں تاکہ ہمیشہ لوگوں کی دعاوں اور دلوں میں زندہ رہیں ہم دس سال سے قصور میں انسانیت کے خدمت کر رہے ہیں ایسے چو خود کو فران سمجھ بیٹھا خاندانی رنجش کے بنا پر جھوٹی ایف آئی آج درش کروانے لگا معصوم طلبہ کو اپنی ذاتی انات کی بنیاد پر مختلف تھانوں میں مقدمات درش کروا کر بلیک میل کیا جانے لگا غریب افراد کے انصاف کے لیے دوہائی تفصیلات کے مطابق تھانا شیرگر اوکارا میتائینات سب انسپیکٹر غلام رسول و سردال علی نے خاندانی رنجش کے بنا پر جھوٹے مقدمات درش کروانا شروع کر دیئے ایسے چوکہ اپنے چچہ ذات بھائیوں کے ساتھ زمین کا تنازعہ چل رہا ہے جس کو بنیاد بناتے ہوئے غلام رسول نے اپنا پولیس کا سر رسول استعمال کرتے ہوئے معصوم طلبہ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ان پر جھوٹے مقدمات درش کروائے جبکہ مذکورہ طالب علم سنی اہدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تحصیل منچنا بات کا رہائشی ہے اور غلام رسول کے ساتھ گھرے لو تنازع چل رہا ہے جبکہ اس کو ہماری عالی تعلیم کا رنج ہے اس لیے ہمارا ریکارڈ خراب کرنی کی گھر سے ہم پر جھوٹی ایف آئی آز درش کروا کر ہمیں حراسہ کر رہا ہے اس نے بتایا کہ میں یونیورسٹری آف لاہور کا طالب علم ہوں اور ٹیکنالوجی سمیت کرنٹ افیرز پر آرٹیکلز دیکھ رہا ہوں میرا اس خاندانی تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں لہذا آئی جی پنجاب وزیرعالہ پنجاب اور چیف جسٹس پاکستان سے اپیل ہے کہ ملزم کے خلاف کاروائی کی جائے اور ہم پر در جھوٹے مقدمات خارج کیے جائیں